ماننا پڑے گا اور اس کا دھرم بھی فالو کرنا پڑے گا تو جو خدا کو نہ ماننے والا تھا دہریہ تھا وہ ٹائم پر پہنچ گیا اس ڈسکشن اس ڈیبیٹ کے جگہ پر لیکن جو خدا کو ماننے والا تھا وہ لیٹ ہو گیا وہ پہنچا ہی نہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیا بھگوان کا وجود ہے بھی یا نہیں اور اس کے لیے کیونکہ ہر دھرم کا اپنا اپنا کانسپٹ ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو ہمیں ان سب دھرموں سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا اور کوئی ایک ایسا کومن گراؤنڈ سوچنا پڑے گا جو سارے دھرم ایکسپٹ کریں اور اس کے ذریعے پھر ہمیں ریل بھگوان تک ریل خدا تک پہنچنا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم واپس ریورس آئیں گے اور ڈھوننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ خدا ہے وہ بھگوان ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ کومن گراؤنڈ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سب ریلیجن سب دھرم اگری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ چیز کیا ہوگی سب ریلیجن تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اسلام ہندوزم کو ختم کرنا چاہتا ہے ہندوزم اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے کرسچینٹی، اسلام، جوزم جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے سب دھرم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے میرے خیال میں وہ چیز جو ہم سب میں کومن ہے وہ ہے فیزکس ہم سب کھانا کھاتے ہیں کسی بھی دھرم کا ماننے والا وہ کھانا کھائے گا تو زندہ رہے گا کسی بھی بھگوان کی پوجہ کرنے والا ہو وہ اس کو ایک فیملی کی ضرورت ہوگی اس کو ٹرائول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کو گرمی سے بچنے کے لیے دھوب سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوگی تو یہ جو ہماری فیزیکل ورلڈ ہے یہ ہم سب میں کومن ہے چاہے ہم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک چیز ہو گئی پھر ایک اور چیز جو ہم سب میں کومن ہے وہ ہے ریزن لوجک اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے تو مجھے آپ کو کوئی لوجک پیش کرنی پڑے گی ریزن ایبلی اسے پروف کرنا پڑے گا میبھی مجھے آپ کو دھوب دکھانی پڑے میبھی آپ کو میں ساتھ لے جاؤں اور دکھاؤں کہ باہر دکھو دھوپ نکلے ہوئی ہے سورج ہے اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلان انسان اچھا ہے یا برا ہے تو مجھے آپ کو اس کے لیے لوجک پیش کرنی پڑے گی کہ اس کی ریزن کیا ہے جو میں پوائنٹ آف یو پیش کر رہا ہوں only then you would believe me تو یہ دو چیزیں common ہو گئی جس کو ہر دھرم کا ماننے والا ضرور مانے گا اب ہم اس ریزن پر بات کرتے ہیں کہ کیا خدا کا وجود ہے کے نہیں اس material world میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے کسی force کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنی ہے تو آپ کو ہتھوڑی سے اس کو hit کرنا پڑے گا اور اس force کو لگانے کے لیے آپ کو ایک trigger کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہتھوڑی خود بخود اٹھ کر دیوار میں نہیں لگے گی آپ کو اسے اٹھا کر لگانا پڑے گا تو یہ آپ کی کا اس کو اٹھا کر دیوار میں لگانا یہ trigger ہے اور وہ جس force سے اس پر لگی ہے وہ force ہے جس نے وہ کیل کو دیوار میں ٹھونکا اسی طرح جتنے بھی دنیا میں کام ہیں آپ کا پانی کا گلاس ٹیبل پر پڑا ہوا ہے وہ خود بخود آپ کے موں میں نہیں آئے گا آپ کو اسے force لگانے پڑے گی اور خود اس کو force کو trigger کرنا پڑے گا آپ کی گاڑی خود نہیں چلے گی کوئی بھی کام خود بخود سے نہیں ہوگا اگر خود سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے زوال وہ چیزوں کا خراب ہونا ہے وہ چیزوں کا بگڑنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک روم کو صاف نہیں کریں اور بہت ٹائم کے لیے چھوڑ دیں تو اگر اس میں اور کوئی خرابی ہو یا نہ ہو تو اس کے اندر ڈسٹ ضرور آ جائے گی اس کے اندر گندگی یا جراسیم یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی اگر آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں اس کی تربیت نہ کریں اسے اچھی باتیں نہ سکھائیں تو وہ نیچرلی نیگیٹیو سائیڈ پر جائے گا غلط باتیں سکھے گا اپنی آڈ لوجکس بنا لے گا اور خود سے اس دنیا کا جو پرسپیکٹیو قائم کرے گا وہ بہت چانسز ہیں کہ اپنے نقصان کرنے کی طرف ہوگا تو اگر ہر چیز خود سے نہیں ہوتی ہے اور خود سے صرف ڈکلائن آتا ہے تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ خود کریئٹ ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے بہت ساری تھیوریز ہیں انس کے لئے لوجکس پیش کی جاتی ہیں لیکن ان ساری تھیوریز کے اگینسٹ ایک سٹوری نے میری ساری الجندور کر دی اور وہ سٹوری یہ تھی کہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو تو دیہاتی نے فوراں کہا ہاں میں مانتا ہوں اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی تم کیسے خدا کو مانتے ہیں تم نے دیکھا اسے اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تم نے کہا پھر تم کیسے خدا کو مانتے ہو جب تم نے خدا کو دیکھا نہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اب دیہاتی نے یہاں پر لوجک پیش کی اور دیہاتی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک اونٹ کسی جگہ سے گزر کر جائے تو وہاں پیچھے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے یا اس کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں یا اس کا کچھ ایکسکریشنز ہوتی ہیں یا وہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اگر جھاڑیاں ہیں تو وہ دبی ہوئی ہوں گی پریس ہوں گی تو میں فوراں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرائے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب میں سورج کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ٹائم پر نکلتا ہے ایک ٹائم پر غروب ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر موسم کے حساب سے بارش ہوتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر دھوپ نکلتی ہے انسان کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں بالکل پرفیکشن کے ساتھ بن جاتا ہے اس کی ایک ایک آنکھ ایک ایک بال ایک ایک ناخن اس کا امبیڈڈ برین سسٹم اس کی انٹیلیجنس ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ بلڈ ہو جاتی ہے without any external intervention تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیسے بلیو کرلوں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے جو سوال کرنے والا تھا وہ لا جواب ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سپریم پاور ضرور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے ایک اور واقعہ میں نے سنا اس سے بھی میرا جو خدا کے ہونے کی لوجک ہے بھگوان کی پریزنس کی لوجک ہے وہ سیٹسفائے ہوئی اور وہ کیا تھا کہ دو بندوں میں بحث ہو گئی ایک نے کہا خدا کا وجود ہے اور ایک نے کہا کہ خدا کا وجود نہیں ہے خدا کے ماننے والے اور خدا کے نہ ماننے والوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی اور مناظرہ تیپ آئے اور دونوں نے کہا کہ ہم پورے لوگوں کو اکٹھے کریں گے اور ان کے سامنے ہم ایک بحث کریں گے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے اور جس نے پروف کر دیا اپنا پوائنٹ آف ویو تو دوسرے کو اس کو ماننا پڑے گا اور اس کا دھرم بھی فالو کرنا پڑے گا تو جو خدا کو نہ ماننے والا تھا دہریہ تھا وہ ٹائم پر پہنچ گیا اس ڈسکشن اس ڈیبیٹ کے جگہ پر لیکن جو خدا کو ماننے والا تھا وہ لیٹ ہو گیا وہ پہنچا ہی نہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں وہ آئے ہی نہیں اب بہت ٹائم گزر گیا اب لوگ جانے لگے تو دیکھا کہ وہ سائٹ سے آ رہے ہیں خدا کو ماننے والا تو اس سے پوچھا اس کا فوراں لوگ ہنسنے لگے اور اس کا مضاق اڑھانے لگے خاص کر جو خدا کو نہیں مانتا تو اس نے کہا دیکھو یہ تو پہلے ڈیبیٹ سے بھاگ گیا آیا ہی نہیں اور اب جب سب لوگ جا رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں مو اٹھا کے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کے لیے لیکن میری پہلے عرص تو سن لیں وہ نے کہا اچھا چلو بھئی عرص سنا تو اس نے کہا جو خدا کو ماننے والا تھا اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا رستے میں دریا آ گیا اب دریا رستے میں آ گیا تو میں پارک ایسے کرتا میں بکشتی نہیں تھی وہاں پر بھی اس ٹائم کوئی کشتی ایویلیبل نہیں تھی تو میں تھوڑے در بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا تو میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے تو میں واپس جانے لگا کہ اب کیا کروں اب تو میں جان نہیں سکتا تو اچانک میں نے دیکھا کہ جو پاس درخت تھا وہ خود بخود کٹ کے گر گیا اور خود بخود اس کے جو ہے نا وہ تختیں بنے اور تختوں سے جڑ کر کشتی بنی اور کشتی خود بخود پانی میں آگئی اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا بھا میرا تو کام ہو گیا میں فوراں سے کشتی میں بیٹھا اور یہاں آگیا تو اب اس سارے پروسس میں مجھے انظار کرنے میں اس کشتی کے بننے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگیا لیکن بہرحال میں آگیا ہوں وہ اب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیبیٹ کی سیٹ کی طرف جانے لگا تو وہ لوگ ہسنے لگے سارے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے تو کیا کیا رائے یہ کیسے ہو گیا بھائی کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ خود بخود درخت کٹا ہو خود بخود تختیں بنے ہو خود بخود کشتی بن جائے اور بنا بیٹھ کے آ بھی جائے تو وہ اس کا مزاگ بن گیا بھائی یہ دیکھو اب یہ الٹی سی دی لوجک پیش کر رہا ہے ڈیبیٹ تو اس سے ہونی نہیں تو نے کہا میری بات سنو اگر ایک درخت خود نہیں کٹ سکتا پھٹے خود نہیں بن سکتے وہ تختیں خود نہیں بن سکتے اور کشتی خود بخود نہیں بن کر پانی میں جا سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے خود بخود بن گئے یہ سورج کیسے خود بخود بن گیا یہ گائے کیسے خود بخود بن گئے جو دودھ دیتی ہے اور اس کی پیٹ میں کیسے جنم لے لیتا ہے یہ پودے کیسے خود بخود ہوگاتے ہیں اور یہ بارشیں کیسے خود بخود ہو جاتی ہیں یہ جرن پرند مچھلیاں سمندر نباتات ہیوانات یہ سب کیسے خود ہو جاتا ہے مدب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اب وہ جو دہریہ تھا خدا کو نہ ماننے والا وہ لا جواب ہو گیا اور ڈیبیٹ ہوئے بغیر ہی ختم ہو گئی کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ سب ہے کہ وہ کچھ رہا ہے آپ مجھے بتائیں میں نے آپ نے ہم سب نے کرونا وائرس کو دیکھا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کو سائنٹیفکلی مانتے ہیں ہم نے اسے سیکس سینسز سے نہیں دیکھا نہ ہم نے اسے دیکھا ہے نہ ہم نے اسے سونگا ہے نہ ہم نے اسے چھوا ہے تو مطلب ہم نے فیل بھی بخار اور تکلیف کیا اگر کسی کو ہوا ہے سب اس سے محفوظ رہیں تو لیکن ہم بلیف کرتے ہیں کہ کرونا وائرس موجود ہے اور وہ بلیف اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری باڈی کے اوپر اور جو ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک اس کی پریزنس کا سائن نظر آ رہا ہے نوٹ دا وائرس اسی لئے ہم بلیف کرتے ہیں کہ کرونا وائرس is present اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ there is no کرونا وائرس تو آپ ظاہرہ سے بے وکوف کہیں گے پاگل کہیں گے اسی طرح سے scientifically speaking you cannot say کہ کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں خدا کو چھوا نہیں خدا کو سونگا نہیں تو ہم خدا کو چکھا نہیں تو ہم خدا کو نہیں مان سکتے خدا کی کوئی پریزنس نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں چھوا نہیں چکھا نہیں سونگا نہیں لیکن آپ نے اس کی پریزنس کو feel کیا ہے all of the things in this universe یہ سب خود بخود نہیں بن سکتی یہ ہماری جو logical sense ہے ہماری جو scientific learning ہے جو ہماری experiences ہیں اس سے یہ بات proved ہے کنیدوم کنیدنید موسیقی